محترم سامین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پہلے عزیز دوستوں میں پھر آپ لوگوں کی خدمت میں ایک بہترین اورمتہ ویڈیو لے کر کے حاضر ہو ہوں اپنے ان تمام بھائیوں کے کہنے پر بہت سارے ہمارے بھائیوں نے کمنٹس کیا تھا کہ اس سے تناسل بلکل ختم ہو چکا ہے یعنی جوش آنا ہی بند ہو چکا ہے تو کوئی ایسی چیز بتا دیں کہ جس سے ہم اپنی پریشانی کو دور کر سکیں اور اپنا علاج اپنے گھر پر آسانی کے ساتھ میں کر سکیں تو ان سب کے لیے وہ بہترین چیز بتاؤں گا آپ نے بہت زیادہ ریڈی میلٹ دوانییں استعمال کی ہوں گی بہت زیادہ ریڈی میلٹ تیل یا تیلے وغیرہ لگائے ہوں گے جس سے پریشانی آپ کی ختم نہیں ہوئی ہے بلکل یعنی ڈھیلا پن کل بھی تھا آج بھی ہے اور آپ کے اندر جہاں وہ سکڑن بھی تھی وہ بھی ہے بھی یا بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہیں تو ان سب کے لیے میں آج آپ کو بہترین تحفہ بہترین دبا بتاؤں گا آپ اس کو استعمال کریں اور اس کا استعمال کرنے کے بعد اپنی پریشانی کو آسانی کے ساتھ میں دور کر سکتے ہیں آپ کے اندر جو ہے موٹا پن یا پتلا پن ہو وہ بھی ختم ہو جائے گا ڈھیلا پن سکڑن ٹھیک ہے یہ بھی چیز آپ کے اندر ختم ہو جائے گی لیکن اس کے ساتھ میں ایک چیز یاد رکھیں جب گھرے لون اس کا کوئی بھی بتایا جائے کرے آپ کو تو اس کے ساتھ میں کوئی نہ کوئی ماجون بغیرہ یا کوئی نہ کوئی گولیاں آپ ضرور استعمال کیا کریں تو ان کے لیے آپ ماجون سورابر بھی ساتھ میں استعمال کر سکتے ہیں شان مرد بغیرہ ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے گولی شہنشاہی ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا شباب آزم ہے یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا ایک نمبر ریزلٹ ہے جن کو لوگوں نے بہت زیادہ استعمال کیا ہے اور بہترین اس کا ریزلڈ بھی آتا ہے تو آپ ان میں سے کوئی ایک استعمال کریں اور یہ گھریلو نسخہ بھی آپ اپنا کے دیکھیں انشاءاللہ پریشانی بہت جلدی ختم ہو جائے گی سب سے پہلے نمبر پر آپ کو یہ کرنا ہے دارچینی کا تیل لینا ہے آپ کو بارہ گرام دارچینی کا تیل لینا ہے ایک اور دوسرے نمبر پر آپ کو روغنی لونگ لینا ہے بارہ گرام یعنی بارہ گرام آپ کو تیل لینا ہے لوگ کا جو ہے گھر تیل لینا ہے آپ بارہ گرام اور تیسرے نمبر پر آپ کو مال کنگنی اس کا تیل لینا ہے آپ کو یہ چوبیس گرام کی مقدار میں لینا آپ کو وہ دونوں بارہ بارہ گرام تھے یہ چوبیس گرام آپ کو لینا ہے روغنی ارنڈی ارنڈی کا تیل جو آتا ہے وہ آپ لیے لیں چوبیس گرام یہ بھی آپ کو چوبیس گرام لینا ہے اور کوئی برطن لینے کے بعد میں ان چاروں تیلوں کو اچھی طریقے سے آپ مکس کر رہیں ملاتے رہیں جب بلکل مکس ہو جائے تو ہلکی آنچ پر آپ کو ان سب کو تیلوں کو جو ہے وہ تھوڑا گرم کرتا ہے گنگنا کرتا ہے جب یہ تیل گرم ہو جائے اور تھنڈا ان کو کرنے کے بعد میں کسی شیشی میں اس کو ایک کسی شیشی بطل بغیرہ میں اس کو محفوظ کر لیں اپنے پاس میں رکھ لیں اب اس کا طریقہ استعمال یہ ہوگا رات کو سوتے وقت عضو تناسل کو صاف کر لیں آپ یا گنگنے پانی سے کر لیں یہ بیسی ہی سوتی کبڑے سے پوچھنے کے بعد میں تاکہ سراغ اس کے کھل جائیں پھر روزانہ صاف کرنے کے بعد میں پانچ چھے قطرے آپ کو روزانہ اپنے نفس پر ڈالنے کے بعد میں مارش کرنی ہیں یہ تین چار میرے تک آپ مارش کریں بار بار تیل کو سکھائیں اس پر بار بار مارش کریں اس سے لمبائے بھی بڑے گی موٹائے بھی آپ کی بہتر ہوگی اور آپ کے پٹھوں کو جو ہے بلکل صحیح کر دے گی ایک نمبر یہ آپ کے اوپر کام کرے گی لیکن ساتھ میں کوئی نسخہ آپ ضرور استعمال کیے کریں تاکہ پریشانی بہت جلدی اور آسانی کے ساتھ نہ ختم ہو جائے اب وہ ہمارے بھائے کے جن کا اوز تناسل بلکل ختم ہو چکا یہ جوش آرہی ہی بند ہو چکا ہے یہ اسپرم جن کے لو ہو چکے ہیں تو ان سب کے لیے ہمارے پاس میں ایک بہترین دوا ہے تین ہزار روپے کی چالیس دن کی دوا ہے اور انشاءاللہ گارنٹی کے ساتھ میں وہ آپ کو اوپر کام کریں گی اللہ آپ کو شفاعتہ فرمائے اگر چینل پر نئے آئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کرو